ایک بار پھر آپ سی بی کا گلستانی اس میں سواگت کرتے ہیں ہٹ این رن کیس جو ہیں اندو میں ایک واقعہ پیشہ ہے جہاں پہ ایک بچے کی موت ہوئی ہے اور لوگوں کا الزام ہے کہ کنسرن ٹائم پہ نہیں پہنچا حالانکہ ایس سی بی کرگل نے بھی کہ لوگوں کو آشواسن دیا ہے کہ جل سے جل جو جیسے بی کے ڈرائیمر ان کو پکڑا جائے گا لیکن فیلحال لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور لوگ کافی غصے میں ہیں لوگوں کا کیا کہنا ہے آپ تک پہنچیں کیا کہنا چاہیں گے اس واقعہ آپ کیسے دیکھیں ہم واقعہ کیے کہنا چاہیں گے جناب کیونکہ ہم اس وقت دراز سے یہاں پر پہنچیں ہیں لڑکا صویرے آٹھ بجے مر گیا ہے ایکسیڈنٹ سے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے آٹھ بجے سے بارہ بجے تک روڈ میں پڑا ہوا رہا ہے کسی نے کوئی لاش اٹھانے کی ضامت نہیں کیا ہے نہ کسی پولیس والے نے نہ کسی میڈیکل والوں نے موقع پر وہاں ایک ایمیلنس آئی ایمیلنس والے نے یہ کہا ہے کہ یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے بولا مجھے سر ادس کہیں شاید اس کو بیجا ہوگا ایمیلنس والے کو کسی صاحب نے اپنا بچوں کو سبجی لانے کے لیے یا بی بی کا کوئی کام کرنے کے لیے اس کو وہاں بیجا ہوگا مطلب کوئی کپڑے چپڑے دونے کے لیے اس نے بولا مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے تو یہ انسانیت کی وجہ سے بھی کم اسکم ان کو لاش اٹھانا تھا مطلب کا مسکم ڈائی تین گھنٹے وہ روڈ پہ لڑکا لڑکا مطلب تڑپتے رہا اگر وہاں ایمیلنس پہنچ جاتی مطلب کا مسکم یہ ایمیلنس پہنچ جاتی تو ہو سکتا ہے لڑکا بچ جاتا کیونکہ اس کو ڈائی گھنٹے روڈ میں وہ تڑپتے رہا کسی نے اٹھانے کی ضامت نہیں کیا ہے اور بات میں باب آتا ہے دراز سے اٹھا کر لاش اٹھا رہا ہے موقع پر انہوں نے موقع پر جو نہ پولیس والوں نے موقع پر انہوں نے وہاں پر اس کے موقع پر انہوں نے اٹھانا تھا وہ کچھ نہیں اٹھا ہے باب نے اٹھا کر اس گاری میں ابھی جمع کر کے رکھا ہے اس کا جو کچھ مطلب وہاں پر وہ کپڑے جو تھے اس کا لاج جو تھے مطلب انتینیاں تھے تہتے پورا بوری ہم آپ کو ابھی دکھائیں گے اس بوری میں باب نے جمع کیا ہے تو کم از کم اب لوگوں کا کہنا ہے مطلب کم اتنی لاپربائی کیوں کر رہے ہیں چاہیں گے چار گھنٹوں سے یہ سیموں کو کم از کم ہماری خلاب سے اس کو پرچا دینا چاہیے کیونکہ سیموں کی گفت اور لاپربائی کی وجہ سے یہ مر گیا ہے کیونکہ اگر موقع پر یہ پہنچ جاتا گاڑی پہنچ جاتی کوئی ایمنیس والے کو یہ بیچ جاتا ٹیڈمیٹ ہو جاتی یہ نہیں مر جاتا کیونکہ یہ بچ بھی سکتا تھا کیونکہ وہاں پر اس کی لاپربائی کی وجہ سے یہ لڑکے کی موت ہوئی ہے اس کی خلاب پرچا لگنا چاہیے اور یہ سسپینڈ ہونا چاہیے امرجلی اس وقت اس کی خلاب پرچا لگنا چاہیے کیونکہ دراست سے آنے تک یہاں چار گھنٹے انہوں نے لاش کوئی لاواری سننے ہی تھا کتے کا لاش کتے کا لاش بھی کم از کم انسان لوگ وہاں اٹھا کر پھینک دیتے ہیں ہاں ہمارا لڑکا ایکسیلن ہو گیا ہم نہیں کہتے کہ آپ نے مرا ہے یا لڑکے کی بارے میں اس کے اوپر کوئی بلین نہیں لگا رہے مر گیا تو آپ کا فرص ہے یہ گاری دیا ہے ڈیور دیا ہے شان و شوکت دیا ہے آپ کو سب کچھ ہماری ٹھٹی کا عذاب اچت اس میں جاتا ہے اس میرے گل میں جاتا ہے تو پھر آم نے کیا کاروائی چاہیے سب سے پہلے یہ ہے کہ یہاں پر پرابلم سب سے پہلے کہ یہاں انسانیت کا قدر ہوا دو گھنٹے سے ڈیاد باڈی وہاں پر فینکی ہے کسی آدمی کے اندر بھی شرم نہیں آئے کیا کم از کم دیاد باڈی خاص فتا نہیں پہنچا ہے کم از کم پولیس والوں کو پھون کرے پولیس کو نہ کرے تو کم از کم میڈیکل کو کرے اگر پولیس موکے وارتر میں ایوڈنس باتا ہے کہ پولیس پہنچی ہے لیکن پولیس نے بھی کوئی کاری دیاد باڈی وہیں پھینکی ہوئی وہاں پر کچھ ٹکڑے جو وہ جو ہوا ہے اس کے جو ٹکڑے وہاں باہر سے ہمارے گاؤں والوں نے اٹھا ہے وہاں پر اینسلنٹ ہوا ہے تو کم از کم میڈیکل ٹیم کو بیجے دو کلیمیٹر میں یہ حالت ہے تو آپ کا ہائیو میں کیا ہے ہائیو میں تو کوئی پوچھنے والا آدمی نہیں دو کلیمیٹر بیسٹک ہسڈال کے دو کلیمیٹر میں نہ ایمبیلنس والا آتا ہے ایمبیلنس والا اٹھانا ہی نہیں چاہتا ہے کیونکہ وہاں اتنے گنڈے ہو گئے ہیں کہ وہ لوگ مدد ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں میں ہم بول رہے ہیں کہ انسانیت کا قتل ہوا ہے بچے کی قتل نہیں ہوا ہے بچہ تو جس کے ساتھ جو ہونا ہے اس کی پولیس انکوری کر رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی پوری تحقیقات ہو نیچے سے پوری انکوری ٹیم بیٹے اور اس کو جائزے سے دیکھا جائے کہ آخر ہوا کئی سے ایمبیلنس والوں نے گلتی کیوں کیا میڈیکل والوں نے گلتی کیوں آپ پولیس پہنچی ہے تو پولیس نے دو گھنٹے دیاد باڈی کو کون سوئنگ کے رکھ سکتا ہے لوگوں نے کہے بھی ہم لوگوں کے ابھی یہ پوئینا چاہتے ہیں وہاں پر اردگرد میں جبنے بھی لوگ تماشا دیکھتے رہے ایک پلاسٹیک اس کی دیاد باڈی ملا گیا کہ سب تماشا دیکھتے ہیں انسانیت کے ناتے کم از کم اٹھاتے ہیں ہمارا وہ کہنا ہے باقی انکوری کے لئے ہم اپیل کٹے ہیں ڈسٹرک انکوری ہونی چاہیے ہیں لوگوں نے دردن لگا کرے ہیں اس وقت وہاں پر مطلب وہاں پورے ہمارے کم از کم از کم از دیشٹک میں آڈ یا نو بلاک ہے نو بلاک ہے آدمیوں نے وہاں اندوں میں بلاک وہاں انہوں نے دردن لگایا ہے بولا بھائی پولیس والمی خلاف انہوں نے بھی دردن لگایا ہے جس کو لڑکا جانتا بھی نہیں لڑکا کہا ہے کیا ہے ان کو یہ معلوم بھی نہیں ہے انسانیت کی طور پر انہوں نے بھی دردن لگا ہے آخر یار تم لوگا فرض بانتا ہے کیونکہ اس کو پھینک کر کے مرکا ہے انہوں نے بھی آن دوں میں چار گھنٹے سے وہاں درن لگا ہے انہوں نے ہمارا کہنا یہ ہے کہ ابھی تک بی سیمو صاحب ہمارے سامنے حاضر نہیں ہے ہم ڈونڈ رہے ہیں سیمو صاحب ہمارے سامنے نہیں ہے تو ہم یہ کہتے ہیں ہم نے ہمارے لوگوں نے سیمو صاحب سے بولا کہ ہمیں امبلنس ملوان میڈکلوں کو امبلنس لے تو بولتا ہے ہم ہمیں امبلنس لے تو تو ہم یہ پوچھیں گے کہ جو امبلنس جا رہی تھی وہ کہاں جا رہی تھی کیونکہ امبلنس گوھرمنٹ کی گاڑی نہیں تھی اس امبلنس میں کیا جڑ باری کو لے نہیں سکتے تھے تو وہاں اس امبلنس والے نے اندکار کیا کہ ہم نہیں ہوتا ہوں گے اتنی گندگردی اتنا بلاف اندی بستی کیوں ہے ایک سا ایک سے بولتے ہیں کہ بائی مڈکال کی ڈیوٹی چوبیس گھنٹے کی کون ہے کہ اس نے مارا ہی ٹین رن کے اس کا کچھ نہیں پتا اور دوسری بات ہم دیاد باڈی کو ہم اب ڈیسٹی کا ایمبلنس میں لینا ہی نہیں چاہتے جب ضرورت تھی تب انہوں نے تماشا دیکھا تب انہوں نے بولا ہے ہمارا کام ہی نہیں ہے جب آپ کا کام ہی نہیں ہے تو ہماری آپ کی ایمبلنس کی ضرورت ہی کیوں ہے ہماری ایمبلنس کیوں نہیں موجود ہے کہ اس طرح کے حضرات کو موقع میں دیکھنے کے لیے ایمبلنس کیوں نہیں ہے یہ بلکل ہماری ڈیسی صاحب سے اور سمجھ انک انکاری ہونی چاہیے اور انکاری کر کے اس کو جو ہے جو خاص کر کے وہ ڈرائیور کو سسپنشن ہونا چاہیے جس ڈرائیور نے موکے میں پہنچنے کے باوجود بھی انکار کر دیا کہ میں اس یہاں پہ ڈیوٹی پہ نہیں ہوں چلیے لوگوں کا الزام ہے کہ جو concern ہے وہ وقت پہ نہیں پہنچا اور جو negligence ہوا ہے اس کے اوپر کڑی سے کڑی کاروائی کیا جائے اب district hospital کے سی ایمو کیا کچھ کہتے ہیں اور concern جو administration کیا کہتے ہیں ان کی رائی بھی آپ تک پہنچائیں گے لوگوں نے اپنا آکروش ہمارے ذریعہ آپ تک پہنچایا یہ کون کب پہنچائے وہ انکاری کریں گے اس کے بعد میں نے ایس پی کو بولا ہے یہاں پہ ایس سیچویشن ہے ایس پی پہنچا پھر مجھے لگا نہیں ایس سیچویشن سیدھا میں خود پہنچ گیا چیک ہے سو دس بجے میں خود ہی پہنچ گیا اور انکاری کرائیں گے اس کو پہنچ گیا چیک ہے میں پہنچ گیا اس نے ایس سیدھا میں پہلے پہنچ گیا سو فرس تنگ میں بول رہا ہوں انکاری کریں گے اس میں کون کتنے پہنچ گیا ایمبلنس کا گلتی کیا تھا کیوں نہیں پہنچ گیا سر پہنچ گیا آپ سے ایک ریکیسٹ جاتے ہیں ابھی ہم کو یہ جی سی بھی ڈرگر کو آریس کرنا پہلے تو آپ نے ایک کام کریں جے یہاں پہنچ گیا میں نے سنا کسی کے فرائیویے دیکھتے ہیں ابھی اس نے جان میں سی 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 بھی لگیں یہاں پہ پی پیس پروں مچھے ابھی دو ٹیم بننا ہے اس کو ایڈنٹفائی کیجئے اس کو ایڈنٹفائی کیجئے دوسرا آپ لوگ کو جو بھی ملاب فارمنٹی سے وہ سارے کرا لیجئے تسرا آپ کا جو آگے جو ناکا ہے نو انٹریک ہے پورا دیکھیں گے اور آپ اس پارٹ پہ کڑے ہو نا اب بولتے ہیں اور ساتھ ساتھ اور پورے لوگ اس کو اوپری ابھی میں نے لکھ کے بھی دیا ہے میں نے لکھ کے دیا ہے آپ کے دوسرا ایسی صاحب نہیں تھے اس سے پہلے دو بار دیا ہمارے یہ جگہ رسکی ہے جب بھی بچے ہیں نکلیں گے یہاں پر بڑا گاڑی اس میں جاتا ہے اور بیگن والوں کو بھی میں نے بتا ہے آپ کا جتنے بھی ویڈ ہے کلیر کرو اگر کہیں کوئی بولتا ہے آدمی بولتا ہے کوئی یہاں کا باشندہ بولتا ہے بھی ہماری یہاں مت کروں میں جاؤں گا جیل میں جانا ہوا تو میں جاؤں گا کوڑ میں جانا ہوا میں جاؤں گا مگر بیگن والوں نے بولا کل پولیس لائیں گے پرسو رینیو والوں لائیں گے یہی کرتے کرتے اب ہو گیا یہ نو بتانا ہے سر 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 موقع دیا ہے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو بہت بڑا ایک دردناک افسوسناک واقعہ صبح صبح پیش آیا ہے اندوں کے مقام پر جس کا مجھے بھی بہت افسوس ہے ایک جوان سے چھوٹا سا بچہ جو یونیفارم میں سکول جانے کے لئے روڈ پر نکلے تھے اور کسی جیسی بھی نے سننے میں یہ ہے کہ کسی جیسی بھی نے اس کو کچھل کے اچھلا گیا ہے اور کہتے ہیں سکرن بھی بچہ بھی تھا ساتھ میں اس کے آؤ تو وہ ڈر کے مارے کہیں بیٹا ہے یا انجور ہوئے کے نہیں ہوئے ہمارے ہسپیٹل میں تو ایڈلیزو ابھی تک نہیں پہنچا ہے لیکن جس کا ڈیتھ ہو گیا وہ اون سپارٹ ڈیتھ ہو گیا ہے تو آپ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ بدقسمتی سے میں کارگل میں تھا نہیں ہمارے ڈریکٹر ہیلتھ سرفیسز آج کل ٹور پہ تھے کل ہم لوگوں نے سام کو بلوکڑا ٹور کیا تھا تو آج ہم لوگ سے وہاں شہرگول نکل گئے تھے شہرگول پہنچنے پر مجھے کہیں سے بھی کوئی ریپورٹ ایک سچ اوفیشلی نہیں آیا ان اوفیشلی ایک ڈاکٹر صاحب تھا ہمارا ایکس آرے مجھے روشبیر ہے ان کا مجھے دس بجے کے آس پاس فون آتا ہے سر کی اندوں میں کوئی ایکسیڈن ہوا ہے ایمبولنس چاہیے اور انہوں نے یہ بھی بتائے کہ میں نے ایم ایس کو انفارم کیا ہے کیونکہ ہاسپٹل سے توڑا نزدیک پڑتا ہے وہ جگہ تو وہاں سے ایمبولنس نکلے گی میں نے بھی تورن ایم ایس صاحب کو فیر فون کہے کہ آپ جلدی ایمبولنس جگہ پر بیج دیجئے تاکہ وہاں سے انجو ایڈیا جو بھی ہیں اٹھا کے لاسکیں مگر اس سے پہلے ایسے سیچویشن میں ایسے حالات میں ہائی ویس پہ خاص کر گورنمنٹ نے ایک انتظام ایکس وارٹ سرویس کا کر کر رکھا ہوا ہے ون زیرو ایڈ ایمبولنس یعنی ون زیرو ایڈ نمبر پہ کال کرنا ہوتا ہے اور بے شک میں جب شرگول سے واپس آگئے اس موقع پر جہاں لوگوں نے روڈ کوڈ کرنا ہوتا ہے وہاں مجھے لوگوں نے بتایا کہ ہم نے ایکس وارٹ کو کال کیا تھا کسی لڑکے نواز تو ایکس وارٹ نے رسپونڈ بھی کیا ہے اور ایکس وارٹ کا الگ الگ سٹیشن ہوتا ہے ایک ایکس وارٹ ڈسٹی خوشل میں سٹیشن رہتا ہے ایک درکت میں ہے ایک گھربو میں ہے ہمارے دراز سیڈ میں ایک گن منگلپور میں ہے نیریز جو ہے تو ایکس وارٹ سرویس کا جو کال جو ہے وہ نہ مجھے آتا ہے نہ سپرنڈن کو آتا ہے وہ تو ایکس وارٹ نمبر پہ سیدھا جس کا ہیڈ آفیس لے میں ہے وہاں چلا جاتا ہے وہ کال اور وہاں سے وہ لوگ ایمبلنس ڈرائیور کو ڈیریکشن دیتا ہے کہ ہاں فلانی جگہ نیریز والی کو کہ فلانی جگہ ایکسیڈن ہو ہے وہاں پہ چلے جاؤ تو درکت والا ایمبلنس کو یہ آرڈر ملا ہے وہاں سے ایکس وارٹ سے تو وہ نکلا ہے وہاں سے میں جب شرگل میں اس نے میں واپس آگیا جلدی جو ہی میں درکت پہنچا تو یہ ایمبلنس واپس آگیا درکت پہنچا ہوتا ہے ایکس وارٹ تو فارمیسیس اور ڈرائیور نے بولا سا رہا ہم جب وہاں پہنچے تو وہاں سے ڈرڈ بواری یا انجیوٹ کو وہاں سے نکال چکے تھے ہم تھوڑا لیٹ پہنچے حالانکہ انہوں نے ریٹ کیا تھا اس کی وقت جو ہی ان کو کال گیا کال ملا تو کال اٹینڈ کیا ہے انہوں نے کرنے کے بعد یہاں تک آیا ہے اس دوران ہم لوگوں نے ڈسٹر ہسپال سے ایمیس صاحب شاید تفصیل میں بتا سکتے ہیں کہ کتنی بجے نکلا ایمبلنس نکلا ہے یہاں سے ایمبلنس اس کو اٹھانے کے لئے اس سے پہلے رننگ میں ایک ایمبلنس شاید پیٹرول پرم تک آیا ہوا تھا وہ وہاں سے گزر رہا تھا تو لوگوں کے سٹیٹمنٹ کے حساب سے جو لوگ وہاں پہ جمع تھے انہوں نے مجھے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ وہ ڈرائیور بڑا ریلیکٹنٹ تھا اس نے اٹھانے سے انکار کیا مگر پھر بھی لوگوں نے زبردست ہی اس گاڑی میں گسا کے لائے اسی ایمبلنس نہیں کی ڈر بارڈی کو ہسپیٹل پر تو یہی آج شبہ کا کل قصہ ہے اس کے بعد تو باقی اس طرح کی اور بھی آنے والے سمیں میں نیگلیجنس نہ ہو ڈیلے نہ ہو کیونکہ پورا سین جو ہے ڈیلے کی وجہ سے کریٹ ہوا ہے اور ساتھ ساتھ اس طرح سے ایکسوارٹ کی آپ نے ذکر کی اسی طرح سے ڈیسٹک ہسپیٹل کرگل کا کیا کوئی ایمیجنسی نمبر آپ نے کئی پہ شائع کیا ہے ایکسوارٹ کے ساتھ ڈیسٹک ہسپیٹل کرگل کے ایمیجنسی نمبر پہ بھی کال کرسے گئے اس طرح کی سیچویشن سے عام طور پر تو ہمیں پولیس بھی رپورٹ کرتی ہے سب سے پہلے تو پولیس کو پتہ چلتا ہے اور یہاں لوگوں نے بتایا کہ پولیس وہاں پہ پہ پہنچ گئے پولیس طرح ہم لوگوں کو انفارم کرتا ہے کہ خلانی جگہ ایکسیڈن ہوا ہے اس طرح سے ہوا ہے اب عام لوگوں جس کو پتہ ہو اب عام طور پر سب لوگوں کے پاس ہمارا نمبر تو رہتا ہے امرجنس نمبر کچھ لوگ رکھتے ہیں اب وہ عام لوگوں کا ہے کوئی نہیں رکھتے ہوں گے بہت سارے موقع پر مجھے داریک بھی فون آتا ہے ماریس بار ایسا کوئی فون نہیں آیا نہیں تو مٹیکل شپنٹر کو فون آتا ہے آر ایمو کو فون آتا ہے کہیں نہیں کہیں سے ہمیں انفارمیشن مل جاتی ہے اب ہم ایک 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 ایسی چیز سے کیا پتہ کس وقت کس جگہ ہو جائے اب ہم ایویرنس تو ہم نے گاؤں گاؤں تک کر کر رکھا ہے ایوان ہمارے سب سنٹر لیول تک جتنے لیے ہمارے ایک سو ستر جو سنٹر سے پورے ڈسٹرک میں فیالا ہوا ہے وہاں تک اپنے سٹاف کو بھی یہ بولا ہے کہ ایویرنس دے دے لوگوں کو امرجنسی نمبر کاریلیس ایک سوار کا تو سب کے پاس انفارمیشن ہونا چاہیے وہ تو ہر جگہ ڈسپلیٹ ہے کہ جب بھی کوئی امرجنسی جیسے پولیس کا ہے یا ہمارا ایک سو دو ایک ایم بلند سے وہ بھی ہے تو یہ امرجنسی نمبر کا تو حاضر گاؤں گ لیول تک ڈسپلیٹ کیا ہوئے کہ اس نمبر پر کیجئے اب سپیسپیکلی سی ایمو کا نمبر میڈکل سپرنن کا نمبر یا کسی ڈاکٹر کا نمبر ہو سکتا ہے میں بھی پورے پبلک میں نہ ہو تو کس طرح کی انکوری کیا جائے گا صاحب یہ ابھی آپ ڈسپلیٹ سے بھی بات ہو گئی انہوں نے بھی صبح سے وہ مجھے فون پر بات کر رہے تھے تو انہوں نے بھی بولا ایک پورا ایک انکوری کمیٹی بیٹھاؤ واقعی میں اگر کوئی ہماری پارٹ پر ہمارے سٹاف کے پارٹ پر ایمبلنس کے پارٹ پر اگر کوئی واقعی میں نگلیجنس ہے تو اس کو تو بالکل بکشا نہیں جائے گا اس کے رسی صاحب نے ابھی ابھی فون کے میں ابھی انہی کے پاس جا رہا ہوں تو انہوں نے بولا کہ ایک کمیٹی جلدی سے بٹھاؤ اور ایک پارسل کمیٹی جو پارسلیٹی نہ کرے بلکل ایک صحیح کمیٹی بٹھاؤ وہ پورا انکوری بٹھائے گا اپنے ہمارے دپارمنٹ کے پولیس اپنی جگہ کر رہا ہوگا تو میڈیکل دپارمنٹ کہے گا اچھا سا انکوری کریں گے کہ کہاں پہ لیپس کہاں پہ ہے میں تو جس بچارے کو گزرنا تھا وہ تو گزر گیا لیکن آئندہ بھی آنے والے دنوں کے لیے بھی ہمیشہ کے لیے سب کو خوشار سترک تو رہنا پڑے گا ایسے سیچویشن میں اور حادثہ ایسی چیزیں وہ کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم کہیں گے بھی ہو سکتا ہے تو آئیڈیالی سال میں بائی سے کہ سر پنچ پورا میں جسٹک ایڈمنسٹریشن کو اس میں اس کا کمزوری سمجھتا ہوں پولیس والے کو کمزوری سمجھتا ہوں اور ہم نے میڈیکل کا خاص کر میڈیکل کا اس میں کمزوری سمجھتا ہوں کیونکہ کہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس جگہ پر کم سے کم دو گھنٹہ جو ہے وہ باڈی پڑا رہا اور کوئی لفٹ کرنے نہیں آیا پولیس والا آئے وہ سپاہی آیا کوئی اس کے پاس ان کے پاس اتھاٹی نہیں تھا کہ اس کو لفٹ کرے اٹھائیں صرف دیکھنے کے لیے وہاں سے سپاہی آئے وہ ادھری وہ بھی تاماشاہ بار کے ادھری بیٹھے رہے ہمارے ساتھ سال اور ہم اس لئے ان کو مضمت کرتے ہیں کہ اگر اس طرح آدمی کو روٹ پر اس طرح کسی نے رونٹ کے چلا جائے گا اور ایڈمنسٹریشن یہاں سے یہاں پانچ کلومیٹر کا ڈسٹرنس پر ہے وہاں پر آبی پہنچتا ہے تو ہمیں افسوس ہو گیا ہمارے چندے بھی پپلک ہیں ان سب کو افسوس ہو گیا کہ بھئی ایک باقی جگہوں پر اگر ایک مرغی بھی اگر گاڑی کے نیچے آئے تو ایڈمنسٹریشن یہاں پر پہنچتا ہے مگر یہاں پر یہ ہم کو بہت افسوس ہو گیا باقی کاروائی کاروائی تو ہم کو باقی کھال اتار کے بھی ہم کاروائی ہم کرنے دینا ہے نہیں تو ہم دوسرا طریقہ سے بھی کاروائی کر سکتے ہیں مگر ان کا یہ ہے کہ پولیس والے لیڈ آتے ہیں اسپی صاحب ابھی ایک جان جانے کے بعد اسپی صاحب ابھی کم سے کم دو تین گھنٹے کے بعد پہنچ جاتے ہیں مجھ سے پہلے ہمارے سچو صاحب یہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو یہ ہم کو افسوس لگا کہ بھئی اتنے پبلک ایک آدمی مرنے پر اس طرح لیڈ ہو جاتا ہے تو ہمارے رورل ایریا جو ہمارے بھار بھروں ایریا میں اگر ایسے ایکسٹرن ہو گیا تو یہ لوگ دو دو تین دن ایک ایک دن لگا دے گا یہ ہم کو افسوس لگا کہ اس لئے اور ساتھ ساتھ میں ہمارے بیکن والے میں اس میں رسکونسبلٹی ہے میں ایسے سرپنچ بھوڑ رہا ہوں کیونکہ میں نے پہلے بھی اس کو کمپلینٹ کیا ہے کہ یہ جگہ جو ہے بہت تنگ ہے اس میں ایکسٹرن ہونے کا خطرہ ہے پولیس والے کو بھی ہم نے بتا کے رکھا تھا اور ساتھ ساتھ میں بیکن والے کو بیکن والے کو یہی بتا بیکن والے نے یہ بتایا کہ ہم رینیو والے لائیں گے پولیس والے لائیں گے کریں گے اسی طرح کرتے کرتے تین چار سارا مالکہ رہوڑ نکل گیا مہر انہوں نے آبی ترنی کیا وہ آکے صرف وہی جو یلو لائن ہے اسی ایرے کو کہیں جارو مار کے چلا جاتے ہیں بیکن والے روڑ بس اتنا ہے روڑ کا حالہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس لئے میں اس دسٹک اڈنیسٹیشن ہو پولیس والے ہو اپنا ان کو کنڈم کرتے ہیں کہ اگر وہ اس طرح اس موقع پر نہیں پہنچتے ہیں تو افسوس ہو ابھی ہمارے پبلک ابھی ہم نے سی ایم او صاحب کو یہاں پر ایمبولنس ابھی تک نہیں پہنچا ہوا ہے گورنمنٹ ایمبولنس ایمبولنس یہاں پر راننگ میں تھا کوئی اسی کو ہم نے لیپ دے کے آگے اس کو پہ ادھر پہنچایا ہوا ہے ابھی یہاں پر کتنے آپ ہی کہتے ہیں ہمارا یو ٹی ایمیسٹریشن اتنے فرنس دے رہے ہیں اتنے ایمبولنس دے رہے ہیں تو کہاں ہے کہاں ہے سب سے پہلے جس بچے کا سکول گوئی چائلڈ ہے جس کا موت ہوا ہے اس ایکسٹینڈ میں سب سے پہلے ان کے پیرنٹس کو اس افسوسناک حادثے پہ جو بچے کا جان چلا گیا ہے پورے کریل کے قوم کی طرف سے خصوص LSDC کی طرف سے اور ذاتی طور اپنی طرف سے ان کو تازیت پیش کرتا ہے اور اس مسئیبت کی گھڑی میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں جہاں تک اس حادثے کا مسئلہ ہے مجھے دس بچ کر آٹھ منٹ پہ پتا چلا میں بیٹھا ہوا تھا گھر پہ فون آیا تو میں سیدھا کھڑا ہو کے یہاں پہنچا تھا اس وقت پلیس انسپیکٹر جو آپ کے اسی جو ہے عبدالنسٹر عبداللہ اس کے ساتھ کچھ پلیس پرسنان یہاں پہنچا ہوا تھا لیکن جو یہاں کے جو ویٹنسز سے ان کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ ایکسٹینڈ جو ہے آٹھ بچ کر کچھ دس منٹ پہ پھوا ہے تب سے انہوں نے ہیلتھ والوں کو ایمیلنس کیلئے بولا ہے ہیلتھ والوں کی طرف سے ان کو ریسپانس نہیں ملا ہے پھر پلیس والوں کو بھی انہوں نے بولا ہے وہاں سے بھی ان کو کچھ ریسپانس نہیں ملا ہے پلیس والا کافی لیٹ پہنچا ہے اب دیکھئے ہیلتھ والا تو ابھی تک پہنچا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تو تماشا ہے الیجڈی سے اس پہ ضرور دیکھے گا اس پہ ہم ضرور ایکشن لے لیں گے سب سے پہلے جو ایکسٹینڈ ہوا ہے اس کا ایک کاؤس میں جاننا چاہتا ہوں آٹھ بجے کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کے مین مارہٹ کی طرح جو بھی روٹ جاتا ہے وہ نو انٹرزون ہوتا ہے آٹھ بجے کے بعد نو انٹرزون سے اس چیزوی والے کو کیسے ایلاو کیا ہے کس نے ایلاو کیا ہے ابھی اس اس پی صاحب کو بھی ہم نے آن سپورٹ بلا کے اس اس پی صاحب سے بھی بات کر کے ان کی نوٹیس میں ڈالا ہے اور اس اس پی کرگل نے پورے لوگوں کو یقین دلایا ہے کہ قانونی کیا چارج ہوئی ہے اس کے مطابق ایس پر لاؤ اس پر ایکشن لیا جائے گا اور اس کو ایرسٹ کرنے کے لئے پلیس دیپارٹمنٹ کو جو جو بھی جہاں جہاں بھی جانا پڑے جس حد تک جانا پڑے وہ اپنا سارا ایکزرسائز کر کے اس کو جلدی سے جلدی ایرسٹ کریں گے اور اس کو ہم یقینا سزا دلائیں گے اور ایڈمیسٹریشن کی طرف سے بالخصوص ہیلتھ دیپارٹمنٹ کے طرف سے جو لیپسز ہوا ہے یا آپ کا ٹرافک کی طرف سے جو لیپس ہوا ہے ٹرافک پلیس کی طرف سے اس پر الیج ڈی سی آج ضرور اس پر ایکشن لے لیں گے ابھی ہم جنگی روڈ ریزیوم ہو جاتا ہے ٹرافک ریزیوم ہو جاتا ہے ہم کانسل جائیں گے ہم ایکزیکیٹیو بوڑی کے میٹنگ بلا لیں گے اس میں ہم کوئی نے کوئی ڈیسیجن ضرور لے لیں گے لیکن میں یقین دلاتا ہوں کہ الیج ڈی سے ان کے ساتھ کھڑا ہے جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کر لیں گے جب تک یہاں سے ٹرافک ریزیوم نہیں ہوگا میں خود یہاں سے چلا بھی نہیں جاؤں گا ہم لوگوں کا ضرور سنیں گے کیونکہ ہم لوگوں سے آئے ہوئے ہیں لوگوں کی نمائندگی کرنے کے لیے آئے ہیں اور ایک سکول گوئنگ چائلڈ کا روڈ کے بیچ میں دن دھاڑے رون کے جانا یہ اس کے پیرنٹس کے لیے ہی مصیبت کی گھڑی نہیں ہے یا ہم سبوں کے لیے مصیبت کی گھڑی ہے ایڈمیسٹریشن کے لیے بھی ایک مصیبت کی گھڑی ہے لیکن کیا کریں جو ہونا تھا وہ ہو گیا اس سے ہم روک نہیں سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد الیج ڈی سی ایڈمیسٹریشن کی طرف سے جو کچھ بھی اس کو عرص کرنے کے لیے کر سکتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کی اس میڈیا کے مادم سے میں یقین دلانا چاہتا ہوں کریں گے لواسیوں کو کہ ہم ضرور اسپیکشن لے لیں گو اور اس کو عرص کریں گے لیکن اس طرح کی حادثات سے بچنے کے لیے بچائے رکھنے کے لیے ایڈمیسٹریشن کو کڑی ایکشن اور اہم سٹیپس لینے کی ضرورت ہے اب دیکھتے ہیں گولستانیوز